بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ناسر نقوی آئین این کے ساتھ ابتدار رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جان دیا اور درود اسلام محمد والے محمد پر ناظرین سیاسی انگام آرائی جاری ہے گیم ابھی اوور نہیں ہوئی یعنی سیاسی شترنج بچی ہوئی ہے اور کسی وقت بھی کمی بھی پیادہ شاہ کو مات دے سکتا ہے بہت سے چیزیں انہونیاں ہو رہی ہیں آپ کے سامنے ہیں کمال ہے خوشتہ روز جو میں نے بلا کیا تھا اس میں میں نے کہا تھا کہ وفاقی حکومت ابھی کمزور نہیں ہے آئی جی اس نے کرنا ہے چیف سیکٹی اس نے پائنٹ کرنا ہے باقی معاملات اس کے پاس ہیں یہ کہنا کہ ان کو چھبیس میل کے اندر محدود کر دیا یہ غلط فہمی ہے اور غلط فہمی اور خوش فہمی میں معمولی سا فرق ہوتا ہے میں نے یہ پہلے بھی عرض کی دی اب میں آپ کو بتانا جا رہا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے اور مزید ابھی کیا کچھ ہو سکتا ہے یعنی وزیراللہ پرمیز الہی بند تو گئے ہیں لیکن کتنے کے محتاج ہیں اور کس کے محتاج ہیں یہ ساری باتیں کروں گا لیکن پہلے آپ سے ترخواست کر رہا ہوں کہ آئی این این کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھٹی کا بٹن دوبارہ نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا احساس ضرور دیجے گا ناظر گیم آور نہیں ہوئی سیاسی چکت چل رہا ہے لیکن مملکت کے جو معاشی معاملاتوں وہ درست نہیں ہو رہے اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں سب کو اپنی اپنی قرصی کی پرواہ ہے چاہے وہ تحریک انصاف ہو چاہے مسلمی قنون ہو چاہے وہ متعدہ اپوزیشن ثابقہ ہو موجودہ حکومت ہو سب اپنی اپنی قرصی اور اپنی اپنی لڑائی لڑے ہیں نواز شریف نے کہا جا رہا ہے نہ لڑائی ہوگی مفاہمتی نہیں ہوگی شباہ شریف ایک تقریر کی انہی لمبی چوڑی پوشبین ایوان میں جو کچھ کیا کوئی نیا نہیں تھا دوسری طرح وزیراللہ پنجاب حمدہ شباہ صاحب فارغ ہوئے تو بلکل ایسا ہی لگا جیسے وہ عمران خان کہتے ہیں کونکوڑی وزیراللہ تو کونکوڑی وزیراللہ کونکو نہیں کر سکی وہ زبائی ہوگئی چپ کر کے خاموش ہو کے پردہ سکرین سے ایک سائٹ پر ہوگئی وزیراللہ پرویز لائی سرگر میں عمل ہے انہیں نے کام دکھا دیا شیخ رشیز آپ کہتے تھے مسلملی کے نون سے شین نکلے گی یعنی شہباز کا شین نکلے گا لیکن ایک چھوٹی سی جماعت مسلملی قاف سے شین نکل آئی یعنی جو کل سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کی جو میٹنگ کی انہی نے مسلملی قاف نے اس میں کامل علی آغا نے جناب میٹنگ بلائی اور بلا کے انہیں نے فیصلہ کیا کہ جناب چودہ شیزات بھی فارغ جو صدر ہے اور سیکٹری تاریخ بشیر چیما بھی فارغ یعنی دو اہم لوگوں کو انہیں فارغ کر دیا یعنی مسلملی قاف سے ایک شین نکل آئی یعنی شیزات گروہ اچھا اب یہ معاملات بڑی دور تک جائے گا کیونکہ الیکشن کمیشن میں جائے گا کہ سربراہ کون ہے یہ لوگ صوبائی صدا کے عدداران تے پرویز لائی ہوں یا کامل علی آغا ہوں یا دوسرے ان کے حمنواں ہوں تو کیا یہ وفاق کی جو عدداروں کو فارغ کر سکتے یا نہیں کہ یہ بحث چل رہی یعنی انہونیاں وہ ہو رہی ہیں جو کبھی ماضی میں نہیں ہوئی فکر آپ کو اور مجھے کس بات کی مہنگائی کی ہے بیروزگاری کی ہے مصیبتوں کی ہے پٹرول مہنگا ہو رہا ہے ڈالر جو ہے کہیں سے کہیں جا رہا ہے اور وہ قابو میں نہیں آ رہا بلکہ قرضوں کی جو ہماری فصل جو بیجی گئی ہے یہ مختلف حکمرانوں نے بمہ عمران خان صاحب کے انہوں نے جو حرکت کی اور جو ساڑھے تین سال میں جو ہم پر قرضیں سوار کیے ان کی فصل جو ہے جہاں تک آگئی یعنی سروق قد ہو گئی ہے ہمارے قدوں سے بھی اوپر ہو گئی ہے کہ قرضیں اتنے زیادہ ہو گئیں کہ ہمیں اور آپ کو پریشانی ہیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں یہ معاملات کیسے حل ہوں گے یہ قرضیں کیسے ادا ہوں گے اور اس سال میں بھی ہم نے کچھ قرضوں کے ادائیگی کرنی ہے معاملات تو بڑے گڑھ بڑھ ہیں لیکن سیاسی طور پر کوئی ماننے کو تیار ہیں میں نے آپ کو ایک جو کیا تھا ویلاغ اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ وفاق کے پاس ایک استیفوں والا ٹرمپ کارڈ موجود ہے جو تحریک انصاف کرتی ہے ہم نے استیفے دے دیا تو وہ کسی وقت بھی آہستہ آہستہ کر کے استیفے منظور کرنے شروع کر دیں گے تو وہ منظور ہو گئے آگے اب تو خبروں میں ہمارے جو کہ مسائل اور وسائل بہت مسائل زیادہ ہیں وسائل کم ہیں میرے جیسے جنرلسٹوں کے ان کی اپس اولیات جو ہیں کہیں آسمان سے نہیں اترتی ہیں ان کی اپنی ذاتی ہوتی ہیں لہٰذا جو میں نے رات بھی لاکھ کیا تھا جو پہلے آپ کو یہ جانا چاہیے تھا کہ چار بجے تقریب میں استیفے منظور ہوئے شام کو اس سے پہلے میں نے کیا تھا تو وہ آپ تک پہنچنا چاہیے تھا وہ آپ تک نہیں پہنچ سکا ماذا چاہتا ہوں کہ ہمارے اپنے وسائل اتنے نہیں ہیں وہ صبح آج آپ تک پہنچا ہے چلیں جو بھی ہے دیر آئے درست آئے یا نہیں آپ کو پسند آئے یہ مزی ہے آپ کی اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا لیکن میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ وفاق نے ابھی تحریک انساء کیونکہ پارلیمنٹ سے باہر ہے اور ان کے استیفے موجود ہیں اور وہ مختلف پریڈ فارم پہ کہہ چکے ہیں پریس کانفرنسز میں کہہ چکے ہیں اور ایوان میں کہہ چکے ہیں کہ ہم نے استیفے دے دیئے ہیں تو وہ استیفے کسی وقت پہ قبول کیا جاتے ہیں کیونکہ قومی اسمبلی کے سپیکر نے کرنے ہیں جو ہمارے سابق وزیراعظم اور موجود تک قومی اسمبلی کے سپیکر ہیں راجہ صاحب انہوں نے ان کو بلایا تھا باری باری اور کسی نے ان کی آواز نہیں سنی وہ کہنے باجہ ماریاں بلایا کئی واروے کسے نے ساڑھی گل نہ سنی اب یہ بتائیں گے کہ نہیں نہیں ہم نے استیفے نہیں دیئے ہم نے ٹائٹ پر کے نہیں دیئے ہم نے ایسے نہیں دیئے کیوں کہ ایوان میں ان کی گیارہ سیٹے اور کم ہو گئی استیفے منظور ہو گئے آپ چیلنگ کریں اسلامبال سپریم کورٹ لے جائیں وہاں سے آپ کے جناب چہیتے آپ کو انصاف دے رہے ہیں یہ معاملات کیا ہیں معاملات انصاف ہیں تو دیکھیں کیا ہوا پرویزلائی بن گیا حمدہ شہباز کو اتار دیا ہم نے پہلے بھی مخالفت کی تھی کہ حمدہ شہباز کو وزیراعلا بنانا ٹھیک نہیں اگر کوئی اور ہوتا تو شاید مسلم نے نون کی مخالفت کم ہوتی اپنے اندرونی پارڈے باپ کے بعد بیٹے کو بنا دیا گیا کوئی وراثت نہیں ہے لیکن نہیں مانے انہیں بنایا آخر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہزلٹ آ گیا اب کیا جو انہیں نے کیا تھا جو فصل انہیں نے بھوئی دی جس کا میں نے کل جکر کہہ دیا کہ پائی محبت بھی جو محبت مولانا رومی کہنے دا ہے محبت نہ گال کرو جو بھو گے وہی کٹو گے سو یہ کٹ رہے ہیں کہ ثابت گورنر سرفراز چیما صاحب نے حلف لینے سے انکار کر دیا تھا کس کا نہ وزیراعلا کے لیے نہ ان کی کابینہ کے لیے اب وہی جناب سامنے آ رہی کہ موجودہ منیب الرحمان صاحب جو میاں منیب الرحمان گورنر پنجاب وہ کابینہ کا حل لینے کو تیار نہیں نہ انہیں نے وزیراعلا کا حل لیا تو سپریم کورٹ نے باقادہ جو تین رکلی جو ما شاء اللہ اپنا ایک خاص جو بینچ تھا اس نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ جناب اگر گورنر صاحب اویلیبل نہیں تو پھر صدر مملکت ان سے حلف لے لیں لہٰذا جہاز بھر کے گیا اور آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی بھی حکم ادولی ہوئی انہیں کہا تھا آج ساڑھے گیارہ بجے حلف اٹھا لیں لیکن اگلے دن تاریخ بدل گئی ہے اور دو بج کے کچھ منٹ پہ یہ حلف اٹھایا گیا اور صدر مملکت نے حلف رو لیا ان سے تو اسی فیصلے میں اگر سپریم کورٹ کے تین رکلی بینچ یہ بھی لکھ دیتا اور سادی کابینہ بھی بنا لے اور اسی جہاز میں ان کو بھی بھر کے لیا ہے اور ان کا بھی حلف اٹھوالے تو شاید یہ مسئلہ حال ہو جاتا لیکن ایسا ہو نہیں سکتا تھا لہذا نہیں ہوا اب وزیراعلا پنجاب پر وزل آئی ہیں پورج زور شور سے ہیں اور بڑے لڑ جھگڑ کے جا رہے ہیں انداز میں آئے ہیں جیتے ہیں ان کی کامیابی کا ڈھنڈورہ بھی ہے پورے شہر میں جناب مختلف فلیکس لگی ہوئی ہیں بیننز لگے میں مبارکباد کے پیغامات لگے میں لیکن کبھی نہ کوئی نہیں اب آلی لوکانہ گرسی کی جسریں یہ بڑے گیا اسی وزیر بن جانگی پڑا علی کوئی نہیں لاتری کسے نہیں نکلی علی نے سپیکر کا اور ڈپٹی سپیکر کا پڑا ہے ڈپٹی سپیکر جو ہے دوست محمد نشاری مزاری ان کے خلاف کو انہیں نے عدم اعتماد کی تحریک جمع گرا دی ہے ان کو فارغ کریں گے لیکن ابھی سپیکر بھی تو بنانا ہے ورنہ ان کی غیر موجودگی میں سپیکر صاحب کی جو وزیرالہ بن گئے ہیں وہ تو دوست محمد مزاری نہیں کرنا ہے صدارت اس کی یا پھر وہ جو پینل بنتا ہے اس میں سے کسی صدارت کرنی ہے بہرحال یہ معاملات چلتے رہیں گے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو سیاسی معاملات ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ سیاسی استقام سے معاشر استقام آئے گا وہ فیلحال دور دور نظر نہیں آ رہے اس میں میری ورہ آپ کے ذمہ داری بڑھ گئے کہ ہم سیاست سیاست کھیلے کی پہ جائے اپنے اپنے کاموں پہ اپنے اپنے روزگار پہ اپنی اپنی حامدن پہ توجہ دیں حالات جو ہیں وہ سنگین سے سنگین تار ہوتے جا رہے ہیں لیکن ڈرنے لی بات نہیں یہ گھبرانا نہیں ہے اس لیے کہ ہم لوگ الحمدللہ جس اللہ کے ماننے والے ہیں جس توحید پر یقین رکھتے ہیں جس رسول کے ماننے والے وہ محبت اور پیار کا پیغام دینے والے ہیں وہ رحمت بالعالمین اللہ ان کی طرف سے ہم پر رحمت نازل کر رہے ہیں اور ہم بچ جائے اس بوران سے اس کی دعا کریں لیکن ہمیں سب کو انفرادی انفرادی سوچنا کر رہے ہیں یہ تو سیاست سیاست یہ اگلے الیکچنگ کی تیاری کر رہے ہیں یہ ایک دوسرے کو گرانے کی کوئی کر رہے ہیں یہ کرسی پر مضبوطی سے براجمان ہونا چاہتے ہیں لیکن اس کا حل کوئی نہیں نکلے گا ابھی اور بہت کوئی خراب ہوگا کیوں وہ ایک چیز ہے نی جو پسپڑتا طاقت اسٹیبلشمنٹ جس پہ کہہ دے ایک پیج پہ ہیں تو اس وقت ایک پیج پہ نہیں ان کے بعد کئی پیج ہیں اور تمام لوگ یہ اس پیج پہ موجود ہیں یعنی اسٹیبلشمنٹ سب کے ساتھ ہے یعنی سب کو گولی میٹھی میٹھی کھٹی کھٹی گولییں باٹ رہی ہیں لولی بوب دے رہی ہے اور سب اپنی اپنی لڑائییں لڑیں لیکن ہمارا نظام تباہ ہو رہا ہے پورا سیاسی ڈھانچہ تباہ ہو گیا ہم بھی دعا گئے ہیں آپ بھی دعا کریں اللہ خیر کرے معاملات کسی طرح صدر جائیں ان لوگوں کو عقل دے اللہ میاں کہ یہ لوگ افہام و تفہیم سے بیٹھ کے تیہ کریں ورنہ اس طرح مسئلہ چل نہیں سکتا سیدھا سیدھا ہے کہ یہ کسی اور کو دعوت دینے کی بات ہے کہ پا جی اسی ناہیل ہو گئے ہیں اسی ناہیل ہو گئے ہیں اس ساڑھا کام بھی نہیں چاہ سکتا نہ وہ حکومت چلا سکتے نہ اسی چلا سکتے جناب تشریف لیند اللہ نہ کرے ایسا کیونکہ جمعیت کو ہم چاہتے ہیں کہ عوامی بقا کے لیے عوام کی فلاح کے لیے عوام کے خوشحالی کے لیے جمعیت رہنی چاہیے جمعیت افضامات اور جمعیت افطار کو آگے بڑھنا چاہیے آج اتنے ہی پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ اللہ آپ کو سلامت رکھے لیکن آپ سے ایک ہی گزارش آئین ان کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ جو مسلسل بنیادے پر رابطہ رہیں اور آپ اپنی قیمتی رائے کا بظہار کریں سلامت رہیں اللہ نکبان